اسلام علیکم میں ہوں زشان خان اور میں آپ کو خوش آمد کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چنلل پہ اور آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس حوالے سے کہ وہ لوگ جن کی سیلری جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یعنی سیلری کے حساب سے ان کے اوپر کتنا ٹیکس پڑھا تھا پچھلے سال میں اور کتنا ٹیکس اب پڑھے گا فرس چولائی سے تو میں نے ڈیفرنٹ جو سیلیبز ہیں سیلری کے حساب سے وہ بنائی ہوئی ہیں اور اس کے سامنے ٹیکس جو ہے وہ بھی لکھا ہوئے یعنی فور ایمپل اگر میں بات کروں گا وہ پرسن جس کی سیلری پچاس ہزار پر مند ہے یعنی گروس سیلری کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایمپلائی جو پچاس ہزار پر مہینہ سیلری لے رہا ہے اور اینویلی چھے لاکھ بنتی ہے تو اس کے اوپر پچھلے سال بھی کوئی ٹیکس نہیں تھا اور اس سال بھی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میرے کولمز بنائی ہیں کہ مطلی انکم ٹیکس یعنی جو آپ پڑے گا پریویس ٹیکس کتنا پڑھ رہا تھا اور کتنا ڈیفرنس اس کو مزید پی کرنا پڑے گا اسی طریقے سے وہ پرسن جس کی سیلری 52,000 پر مند آئے گی اور اینویل انکم بنتی ہے جی اس کی چھے لاکھ چوبیس ہزار تو چھے لاکھ ہمارا ایکزیمٹ ہے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی تو چوبیس ہزار روپے کے اوپر ٹیکس پڑے گا اور وہ پڑے گا جناب فائف پرسنٹ فائف پرسنٹ آف ایکسیڈنگ چھے لاکھ تو چوبیس ہزار کا فائف پرسنٹ ہو جائے گا بارہ سو اور مندلی جو ٹیکس آجے گا وہ سو روپے مہینہ آجے گا پچھلے سال جو یہ ٹیکس کی ایمانٹ تھی یہ پچاس روپے تھی تو پچاس روپے کا اضافہ ہوا ہے یعنی وہ پرسن جس کی سیلری 52,000 روپے مہینہ تھی وہ پچاس روپے مہینہ ٹیکس دیتا تھا انکم ٹیکس کا وہ اب سو روپے دے گا تو پچاس روپے کا اضافہ ہوا ہے اسی طریقے سے اگر کس کی سیلری 53,000 تھی تو اس کی ٹوٹل سیلری بنتی ہے سال کی 6,36,000 تو 36,000 روپے کے اوپر جو 5% ہے وہ پڑے گا اس سال کا 150 روپے ٹیکس جو ہے وہ مہینہ آئے گا اور 75 روپے پچھلے سال کے حساب سے تھا لیکن اس سال کے حساب سے وہ 1,500 روپے ہے تو 75 روپے کا اضافہ ہوا اس سال بجٹ کی وجہ سے تو اسی طرح طریقے سے جو میں نے 54,000, 55,000, 57,000 کے حساب سے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ بنا دی ہوئی ہیں سلیبز اور یہ سلیبز ہماری جاری ہیں جو بارہ لاکھ روپے تک یعنی جو پرسن بارہ لاکھ روپے تک جن کی سیلری لے رہا ہے یہ اس حساب سے میں نے ورکن کی ہوئی ہے اسی حوالے سے اگر ہم آگے چلیں تو یہ آج ہے گا جی دیکھیں بارہ لاکھ روپے تک ہماری سیلری کا سلیب جو ہے وہ یہاں پر پورا ہوتا ہے یعنی وہ پرسن جس کی ایک لاکھ روپے مہینہ سلری ہے تو بارہ لاکھ روپے سال کی ہو جائے گی چھے لاکھ روپے کے اوپر ٹیکس پڑے گا اور وہ پڑے گا جی فائف پرسن تو وہ تیس ہزار روپے پڑتا ہے سال کا اور اگر ہم اس کو مہینے پر ڈیوائیڈ کریں بارہ لاکھ روپے تو دھائی زار روپے مہینہ اور پہلے ہی جو تھا وہ بارہ سو پچاس روپے تھا یعنی آپ دیکھ لیں تقریبا ہنڈر پورسن ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے یہ ٹیکس ڈبل ہو گیا ہے پہلے بارہ سو پچاس روپے مہینہ ٹیکس اس کا کڑتا تھا اب پچیس روپے مہینہ کٹے گا تو بارہ سو پچاس روپے کا اس کا ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے ڈبل تو یہ بارہ لاکھ روپے تک کس لائب سے آگے اگر ہم چلیں تو وہ اگلی جو سلائب آ رہی ہے جی وہ بارہ لاکھ سے اوپر ہے لیکن بائیس لاکھ روپے تک کی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی وہ بندہ جس کی سیلری جو ہے وہ ایک لاکھ ایک روپے ہو جائے گی یعنی بارہ لاکھ بارہ روپے یعنی بارہ لاکھ سے بڑھ گئی تو بارہ لاکھ روپے تک جو ٹیکس ہے وہ فکس ہے اور وہ ہے تیس ہزار اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں جو سیلری کے سلائبز ہیں وہاں سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ پرسن جس کی انکم ایک لاکھ سے اوپر جاتی ہے وہ اس سلائب کے اندر فال کرے گا اس میں تیس ہزار روپے جو ٹیکس ہے وہ فکسڈ ہے باقی والی جو اوپر والی جو انکم آئے گی اس کی اوپر پندہ لاکھ پرسن ٹیکس مزید پڑے گا تو وہ تقریباً جو ہے وہ اتنا ہی پڑ جاتا ہے پچیس سو روپے مہینہ اور پہلے وہ بارہ سو پچاس روپے تھا ٹیک ہے اسی طرح اگر کوئی پرسن جس کی سیلری ایک لاکھ پانچ ہزار جاتی ہے اس کی بارہ لاکھ ساٹھ ہزار ہو جائے گی سال کی ساٹھ ہزار روپے کی اوپر مزید ٹیکس پڑے گا تیس ہزار روپے فکس ہے پچھلے سال کا اور نو ہزار روپے اس سال کا ہو جائے گا ٹیکس ٹیک ہے وہ یہ پندہ روپے پرسنٹ ہو گیا پہلے یہ بارہ شریعہ پانچ فیصد تھا اب اس کو بھی بڑھا کر پندرہ پرسنٹ جو ہے پندرہ فیصد جو ہے وہ ٹیکس کٹ دیا گیا تو وہ باتیس سو پچاس روپے مہینہ ٹیکس کر جائے گا پریویس ٹیکس اٹھارہ سو پچھتر تھا اور جو ڈیفرنس آیا یعنی جو اضافہ ہوا وہ تیرہ سو پچھتر روپے ہوا تو اس طرح سے جی میں نے ڈیفرنس جو سلیبز ہیں وہ بنای ہوئی ہیں جیسے ایک لاکھ دس ہزار والا جو پرسن ہے جس کی سیلری ایک لاکھ دس ہے وہ چار ہزار روپے اس کا مہینے کا چار ہزار روپے ٹیکس کٹے گا سال کا ٹاریس ہزار جس کی سیلری ایک لاکھ پندرہ ہزار ہے وہ ستاون ہزار روپے ٹیکس دے گا سال کا جس کی سیلری ایک لاکھ بیس ہے وہ چھہ سٹھ ہزار روپے دے گا اس طرح سے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنس سیلری کی سلیبز آگئی ہیں اور جس کی سیلری ایک لاکھ پچھتر ہے اس کا سال کا جو ٹیکس بنے گا جی وہ بنے گا ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سال کا اور تیرہ ہزار سال سو پچاس روپے مہینے کا ٹیکس کٹے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ اگلی سلاب ہے یہ سلاب آ جاتی ہے جی باتیس لاکھ روپے تک کی اور اس میں عمومن جو ہائی پیٹ سوڑے سی امپلائیز ہوتے ہیں گروہ سیلٹی کی بات کر رہا ہوں میں تو وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جس کی سیلٹی عمومن دو لاکھ روپے ہے 24 لاغ روپے سال کا سال کی انکم بنے گی اس کی اور جو ٹیکسئیبل انکم ہے وہ اس سلاب کے دو لاکھ روپے ہیں تو دو لاکھ تیس ہزار روپے ٹیکس بنتا ہے اس پرسن کے سال کا دو لاکھ تیس ہے نہیں آپ سمجھ لیں کہ جی ایک مہینہ کی جو سیلری ہے وہ ٹیکس میں چلی جائے گی کیوں کہ اگر دو لاکھ روپے وہ سیلری لے رہا ہے مہینے کی تو دو لڑاک تیس سال روپے جو ہے وہ ٹیکس دے رہا تو ایک مہینے کی جو سیلری ہے وہ اس کی چلی گئی ٹیکس کے اندر دو لاکھ تیس ہزار اور مہینے کا ہو جائے گا جی انیس ہزار ایک سو سٹھٹھٹھ روپے اور تیرہ ہزار سال سو پچھلے سال تھا تو اس میں بھی پانچ ہزار چار سو کا اضافہ ہوا تو ٹیکس کے ریڈ جو ہیں وہ کافی ہائی ہوئے ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انکم وائز جو ہے وہ کافی جو ڈیفرنس ہے وہ آ رہی ہمارے پاس دو لاکھ تیس تک جیس ریپ امومان میرے پاس جا رہا ہے جس کے سیلری دو لاکھ تیس ہزار ہے وہ سال کا بتین لاکھ بیس ہزار او پر ٹیکس دے گا تو ٹیکس کے کافی ریٹ بڑھ گئے ہیں اور اس حوالے سے یہ میں نے پر منت کے حساب سے سیلری کی وہ بنائی بھی ہے پر منت سیلری کی اگر اتنی ہے تو اس کے اوپر اینویل انکم اتنی آجائے گی اس کے اوپر اینویل ٹیکس اتنا پڑے گا اور مقصی ٹیکس اتنا پڑے گا تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں منت وائس سیلری کے حساب سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آئی ہوپ کہ ایک جو کلیر ہے تھوڑی سی ٹیکس ایشن کے حوالے سے وہ آپ کو پتا چلا ہوگا آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو جناب ڈاؤنول بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں فیوچر کنسرن کے لیے آگے اینویل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھول لیے گا اور کسی قسم کو کوشن ہو تو آپ مجھے ویڈیوز سے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور انکم ٹیسٹ ویٹنز کے حوالے سے بھی اگر آپ کو سرویس ریکوائیڈ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ